گزشتہ عید سے قبل چناب نگر میں کسابو نے کلوٹر ہاؤس کے ڈاکٹرز پر الزام آئد کرتے ہوئے شہر بھر میں چھوٹے اور بڑے گوشت کی ہڑتال کر دی تھی اور الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر رشمت مانگتا ہے اور جانور زبا نہیں کرنے دیتا یہ معاملہ تو دو چار روز بعد حل ہو گیا لیکن عید کے تینوں دن چناب نگر کے کسابو نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا سرکاری محکمو نے عید کی چھوٹیوں کا وہانہ بنا کر اپنی جان بخشی کروالی لیکن دوسری طرف انجومن تاجران چناب نگر نے بھی کوئی نوٹس لینے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے کسابو نے بے دھڑک ہو کر برگی سات سو روپے کلو جبکہ بڑا گوشت آٹھ سو روپے کلو اور چھوٹا گوشت تیرہ سو روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا امیر ترین لوگوں نے تو ان کسابو سے گوشت خرید کر لیا لیکن غریب عوام نے چنیوٹ کا رخ کیا جہاں پر مرگی تین سو اسی روپے چھوٹا گوشت ہزار روپے اور بڑا گوشت چار سو پچاس روپے میں خریدا گیا شہریوں نے افسردہ ہوتے ہوئے بتایا کہ سرکاری ادارے پیسے لے کر عوام کو لوٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کم از کم انجمان تاجران چناب نگر کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ناجاز منافع خوروں کے خلاف کا روائی کرے اور عوام کے لیے ایک ہی ریٹ لسٹ تیار کی جائے موسیقی